ملکم حاج میں اپنا لگی ہوں ثابت مونگ دال اور اس کو میں نے تین سے چار گھنٹوں کے لئے بھگو کر رکھا تھا اور اس کو میں نے جیسے دکھے سے واش کر لیا ہے چلیں جی ریسپک طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پیر رکھ لیا اس کے در میں پانی شامل کر دوں گی ساتھ اس کے دار یہ شامل کر دوں گی نمک ایک چائے کے چمچ ایک چمچ یہ دیسی گھیا ہے یہ ایک کھانے کے چمچ میں اس کے در شامل کروں گی حلدی یہ سب کو شامل کر کے اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی کم از کم تین سے چار گھنٹوں کے لئے یہ دیکھیں میں نے اس کو وائل کر لیا اور پانی جو تقریباً خوشک ہو گیا یہاں پر آ کے آپ نے اس طرح کو کچھ لے کے اس طرح اس کو گھوٹ لینا ہے ایک سو دو منٹ کے لئے اس کو گھوٹیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی یہ اس طرح کرنا چلیں جب بناتے ہیں اس کا تڑکا یہاں پر میں تڑکا بنانے لگی ہوں اور یہاں پر میں گھی شامل کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ یہاں پر یہ چوب لسن ہے یہ میں شامل کروں گی اسی سے اس کا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا لسن کو ایسے لائلٹ سے ٹوسٹ کرنا ہے اب اس کے اندر میں یہ ہری مرچیں چوب کیوں یہ شامل کر دوں گی اور اس کو ایک منٹ کے لئے بھون دوں گی لسن کے ساتھ اب اس کے اندر میں ایک چوب کیا پیاس شامل کر دوں گی اور اس کو بھونوں گی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست لسن اور دیسی کیوں کی شبو بڑی زبردست آری ہے اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لوں گی تھوڑا سا ساب دو زیرے شامل کر دوں گی میں اس کے اندر اب میں اس پر اندر آدھی چائے چمچ ہلدی شامل کر دوں گی سرخ مرچ نمک حسبی ضرورت سوکا دھنیا اب اس کے اندر تین سے چار کھانے چمچ میں دہیں شامل کر دوں گی جو دحی شامل کرنے کے لئے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے مزید مولوں گی یہ دیکھیں جو مسائلہ بڑا زبردست تیار ہو گیا چلے جب میں اس کے اندر کو بائن دال کیا شامل کر دوں گی یہ جو دال fikر ساری میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دال ماں کھانی چکے دل کو درن trah aLase شامل کر دیا ہے اس کو ڈسی کے اندر کر دیا پو اس پر اندر پاکر کیوچی بایکٹ جو مسالے ہیں وہ سب کچھ اچھے سے مکس ہو جائے میں نے اس کو ایک ڈیش میں نکال دیا اوپر میں نے ہلکا سا فرائی پیاس ڈال دیا اور ایک کھانے کے چمچ میں نے بٹر شامل کر دیا اور آپ سے لیتنی اجازت انشاءاللہ ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ